ایک ڈیفرنس بٹوین کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پھر ایز آف ڈوئنگ بزنس یہ ذرا سادہ الفاظ میں سمجھا دیں کیونکہ جو منی بجٹ ہے اس پر جو فوکس کر رہے ہیں جو عصد عمر صاحب کی انیشنل سٹریٹمنٹس آئیے وہ سنتکاروں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایز آف ڈوئنگ بزنس فراہم کریں گے دیکھئے فوکس ضرور ہو رہا ہے وزیر آدم صاحب نے آپ نے دیکھا اپنی تقریر میں کتنی دفعہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کی ٹرمینالوجی جو وہ استعمال کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سنتکاروں سے یا بزنس منٹ سے جب بات کرتے ہیں تو مین بڑے پرابیمز تین آتے ہیں بجلی کی قیمت کی بات کی جاتی ہے گیس کی قیمت اور ٹیکس کا بہج بھی ہے اور ٹیکس کی کاغذی کاروائی آپ نے کہا کہ چار درجن کے قریب ڈیفرنٹ ٹیکسز ہیں اور وہ ہر ڈپارٹمنٹ آگے پھر آپ کا آڈٹ کرتا ہے ایک چھوٹا موڑا بزنس کھولنے کے لیے آپ کو تین چار اکاؤنٹن رکھنے پڑتے ہیں جو حکومتی کاغذی کاروائی پوری کرے تو یہ لبے لباب ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کا اس میں اور بہت سارے فیکٹس ہیں بڑے تین اگر میں کریکٹ می اف آئیم رانگ یہ تین سب سے بڑے پر تو ان تینوں کے اوپر بات بہت ہو رہی ہے تاس فورسز بنائی جاتی ہیں اور بہت کچھ کیا جاتا ہے تقریر بہت کی جاتی ہیں لیکن عملا کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ ریلی بہت بڑا سوال یہ نشان ہے اور عملا آپ بزنسمن سے بات کریں تو کچھ نتیجہ اشاری ہے نتیجہ نیچے کچھ نظر نہیں آ رہا پھر یہ منی بجٹ جانتا ہے ایس فار ایس آف ڈوئنگ بزنس کی لیے بجٹ اس کے لیے آپ کو ایک بجٹ لانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے ایس آف ڈوئنگ بزنس کرنا یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ تقریباً دو ہزار عرب روپے کی اڈجسٹمنٹ کرنی ہے جو آپ کا خسارہ ہے جو ساڑھے چھے فیصد آف جی ڈی پی پہنچ گیا ہے وہ اگر آپ نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہو آپ کو چار ساڑھے چار پل لانا ہے اس میں سے ہزار عرب میں سمجھتا ہوں وہ سپتمبر والے منی بجٹ میں آ گیا تھا جنہی کہ آپ کو آدھا ٹیکہ عوام کو لگ گیا ہے جو مہنگائی کا ٹیکہ ہے اور آدھا ٹیکہ اب لگنے لگا ہے